موسیقی ہلو این ویلکم ٹو این ایڈر لیکچر آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر سیون اور چپٹر نمبر سیون کے کافی ٹاپک ہم ڈسکس کر چکے تھے اور آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے یہ بینزین تو بینزین میں سب سے پہلے آتے ہیں اس کی پرپیریشن اور بینزین کے جو میتھر آپ پرپیریشن ہیں اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں now this method is called hydroforming process hydroforming process میں ایک ہائیڈرو کاربن جو ہوتا ہے اس کو کسی اور ہائیڈرو کاربن میں ہم کنورٹ کرتے ہیں اور بینزین کا ٹاپک اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہائیڈرو فارمنگ پروسس جو ہے اس میں ہم پیٹرولیم کو یوز کرتے ہیں اور پیٹرولیم کے جو دو مین کمپوننٹ ہیں ایک ہے انہیکزین اور ایک ہے انہیپٹین کرتے ہیں بینزین میں اب انہیکزین چونکہ اوپن چین کمپاؤنٹ ہے اور بینزین آپ جانتے ہیں کہ کلوز چین ہے تو اس کا انڈارک مطلب یہ رہے گا کہ سب سے پہلے کیا ہوگا کہ اوپن چین کمپاؤنٹ کنورٹ ہوگا کس میں کلوز چین میں تاکہ بینزین کی سٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ ہو اور سمیلرلی بات انہیپٹین کی آئے گی تو بھی آپ جانتے ہیں کہ انہیپٹین بھی ایک اوپن چین structure ہے اس کو بھی close chain میں جانا ہے اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ جب ایک open chain کو close chain میں convert کرنا ہوگا تو اس کے پیچھے basic science کیا ہے look at for example کوئی بھی ایک compound ہے جیسے کہ میں فرض کرو کہ تین carbon chain میں بنا رہا ہوں CH3 CH2 and CH3 اب یہ open chain compound ہے now you know this compound is propane کیا نام ہے اس کا propane اچھا propane کو اگر cyclopropane میں convert کرنا ہے تو اس کے لئے شرط یہ ہے کہ جو terminal carbon ہے جو terminal carbon ہے یہاں سے hydrogen minus ہو یہاں سے اگر hydrogen minus ہوگی تب ہی جا کہ یہ دونوں carbon جو ان کی valence disturb ہوگی اور ان کی valence disturb ہوگی تو terminal carbon آپس میں باندھ بنا لیں گے اور terminal carbon جب آپس میں باندھ بنائیں گے تو open chain structure convert ہو جائے گی کس میں close chain میں تو basic science اس topic کے بیچھے یہ ہے تو چلو شروع کرتے ہیں کہ hydro farming process میں اس کا پہلا option اور ہم prepare کرنے جا رہے ہیں benzene کو from N hexane ٹھیک ہے اب N hexane is heated at about 480 to 550 degree Celsius at about 150 to 300 psi pressure ٹھیک ہے تو N hexane سب سے پہلے close chain میں convert ہوتی ہے and turns into cyclohexane جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ open chain جب close chain میں آئے گی تو hydrogen remove ہوں گے اور اس وجہ سے اس کے ساتھ by product بنتا ہے hydrogen اس conversion کو آپ کہہ سکتے ہیں cyclization کیونکہ ایک open chain compound close chain میں convert ہوا ہے cyclohexane under the same circumstances یہ جو conditions یہاں پر لکھیں یہی condition continue رہیں گی اور اس طرح سے cyclohexane پھر convert ہو جائے گی کس میں benzene میں تو ہمارا جو end result جو ہے یہاں پر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کونسا ہے benzene اب کیونکہ cyclohexane ایک illicyclic compound ہے اور benzene ایک aromatic ہے اور illicyclic کا مطلب ہے کہ وہ saturated بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ cyclohexane is a saturated اب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ every corner every corner contents CH2 group ہر corner جو ہے یہاں پر CH2 group ہے اب double bond بنانا ہے تو ان دونوں carbon کے پاس جو دو دو hydrogen ہیں ان میں سے ایک ایک hydrogen اور minus ہوگی تاکہ کیا ہو double bond بنے اور benzene میں آپ جانتے ہیں کہ overall 3 pi bond ہوتے ہیں اس وجہ سے 3 molecule hydrogen کے lose ہوتے ہیں اور اس طرح سے cyclohexane کا نور ہوتا ہے جس میں benzene ہے ٹھیک ہے اب دوسرا جو method ہے hydroforming میں وہ ہے from n hepten now you can see this compound contains 5 carbon بلکہ 7 carbon in the chain اور اس وجہ سے ہم اس کو کہہ لیتے ہیں n hepten اب n hepten جو ہے اور n hexane جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تو n hexane میں تھے ہی 6 carbon جو کہ benzene میں transform ہوئے لیکن n hepten میں کیونکہ 7 carbon ہے تو 6 carbon cyclization میں جاتے ہیں اور وہی 6 carbon پھر benzene میں transform ہوتے ہیں لیکن ایک carbon جو ہوتا ہے وہ cyclization میں شامل نہیں ہے تو وہ as a branch آ جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ benzene تو بنی لیکن methyl radical out of جو ہے ring گیا ٹھیک ہے condition وہی ہیں جو پہلے discuss کی تھی تو n hepten سب سے پہلے convert ہوتا ہے methyl benzene میں جس کو ہم کہتے ہیں tolly ٹھیک ہے methyl benzene کو ہم کیا کہتے ہیں tolly اور چونکہ conversion جو ہوئی ہے وہ open chain سے close chain ہوئی ہے جیسے پہلے ایک molecule hydrogen کا lose ہوا تھا اب یہاں پر یہاں پر جو hydrogen lose ہوگی ایک تو آپ جانتے ہیں کہ open chain کو close کرنے میں hydrogen molecule lose ہوا ہوگا پلس میں جو single bond ہے اس کو double bond میں convert کرنے کے لیے پائے bond جو بنانے کے لیے تاکہ benzene بنے تین hydrogen اور lose ہوئے ہوں گے جیسے ہم نے second step میں دیکھا کہ تین hydrogen گئے تو ایک open chain کو benzene تک کے سفر میں total ایک اور تین یعنی کتنے hydrogen چار molecule hydrogen کی lose کرنے ہوتے ہیں اس وجہ سے یہاں پر چار ملس بنتے ہیں کس کے hydrogen gas کے اب چونکہ tollene بنی ہے پر ہمیں تو benzene چاہیے تو بعد میں ہم کیا کرتے ہیں کہ tollene کو ہم hydrogen کے ساتھ heat کرتے ہیں اور 580 to 760 in the presence of the capitalist cobalt and molybidium اور اس طرح سے tollene جو ہے اس میں جو فینائل ریڈیکل ہے اور میتھائل ان کے بیچ کا bond بھریک ہوتا ہے اس طرح سے دو ہائیڈجن میں سے ایک ہائیڈجن رنگ میں جاتا ہے بناتا ہے بینزین ٹھیک ہے بناتا ہے بینزین جبکہ دوسری ہائیڈجن میتھائل ریڈیکل کے جات جائے گی تو بنے گا کیا میتھین تو دیز آدھی ویس ہاو تو پرپیر دی بینزین ایک اور میتھر بھی ہے بینزین کو پرپیر کرنے کا چلتے ہیں آگے اب آپ دیکھیں کہ ایک طریقہ ہے from coal حالانکہ coal جو ہے اس کو بنزین میں کنورٹ کرنے کے لیے اس میں کوئی ایس سچ کوئی کوشن نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ ہم یہ بات 6 چپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ جب ہم بیٹیمنس کول کو اگر ہم ڈسٹیکٹو ڈسٹل کریں گے تو ہمیں ملے گا کولٹار کولٹار کو فریکشنل ہی ڈسٹل کریں گے تو ہمیں ملے گی بینزین اب یہ یاد رکھو کہ 1000 کیجی آف بیٹیمنس کول will produce 50 کیجی آف کولٹار and 50 کیجی آف کولٹار and fractional distillation this will give about half to 1 کیجی آف بینزین یعنی آدھے سے ایک کلوگرام ہمیں کیا بلتی ہے بینزین ایک اور میتھر بھی ہے بینزین کو بنانے کا وہ ہے from acetylene یا you can say from ethane اب ethane جو ہے یہ ایک open chain compound ہے اب یہ convert ہونے جا رہا ہے کہ اس میں بینزین میں so ethane کا بینزین میں convert ہونا you can see there are three molecules of ethane when they are going to convert into benzene we get one mole of the benzene یا one molecule of benzene so اس کا indirect مطلب یہ ہے کہ تین molecule آپس میں polymerize ہوتے ہیں تین molecule آپس میں isomerize ہوتے ہیں تین molecule aromatization میں جاتے ہیں کیونکہ ایک non aromatic compound جو ہے وہ aromatic compound میں convert ہو رہا ہے تو اس طرح سے ethane کے تین molecule polymerize ہو کے ایک molecule بناتے ہیں کس کا بینزین کا اور اس conversion کے طوران جو triple bond ہے triple bond ہے وہ convert ہوگا کس میں double bond میں کیوں کیونکہ close chain بنانے کے لیے bond کو break ہونا چاہیے تو جو bond break ہوتے ہیں ethane میں وہ دو پائے bond میں سے ایک ایک پائے bond break ہوتا جاتا ہے اس طرح سے acetylene جو ہے وہ convert ہوتی ہے کس میں بینزین میں اگر تھوڑی سی اس کے پیچھے science کو اگر ہم دیکھیں تو ذرا دیکھیں carbon کے ساتھ hydrogen یہ carbon اس کے ساتھ بھی hydrogen دوسرا ethane کا molecule یہ ہے اس کے ساتھ بھی hydrogen اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے hydrogen اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ دو molecule کس طرح سے polymerize ہوتے ہیں اگر فرض کرو کہ یہ جو پائے bond ہے یہ اگر break ہو جائے تو یہ بنائے گا یہاں پر sigma bond اگر یہ پائے bond break ہو جائے تو یہاں پر کسی اور molecule کے ساتھ ethane کے تیسرے molecule کے ساتھ double bond میکنوڈ ہوتا ہے اور دو molecule کے بیچ جو bond نہیں تھا وہاں پر sigma bond آتا ہے تو اس طرح سے alternative position پر double or sigma bond بنتے ہیں یا double or single bond بنتے ہیں تو ethane polymerize ہوتی ہے benzene میں ethane isomerization میں جاتی ہے ethane aromatization میں جاتی ہے ethane cyclization میں جاتی ہے کیونکہ open chain close chain میکنوڈ ہو رہا ہے ایک اور طریقہ ہے benzene کو بنانے کا آدھے سے اس کال phenol اور جب phenol سے benzene مناتے ہیں تو اس method کو ہم کہتے ہیں reduction ٹھیک ہے تو phenol reduce ہوتا ہے اب وہ phenol reduce کیوں ہوتا ہے کیونکہ phenol کا فارملہ ہے c6 h5 and oh benzene کا فارملہ ہے وہ صرف c6 h6 ہے تو اس میں جو oxygen ہے وہ الگ ہو جاتی ہے with zinc اس وجہ سے کیونکہ phenol نے oxygen lose کی تو reaction کو ہم کہتے ہیں reduction تو phenol reduce ہوا اور وہ کس میں convert ہوا benzene میں اس مقصد کے لئے ہم red heart zinc جو ہے اس کو treat کرتے ہیں phenol کے vapors کے ساتھ اس طرح سے phenol reduce ہو کے benzene بنتا ہے اور ساتھ میں بنتا ہے zinc oxide reaction number 5 ایک اور méthode benzene کی preparation کا and this is from sodium benzoid sodium benzoid sodium benzoid سے ہم بنا رہے ہیں benzene اب یہ méthode لگ بگ وہی ہے جو alkane کی preparation کا ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ c o na this is called sodium acetate sodium acetate کو اگر sodium hydroxide کے ساتھ treat کیا جائے بناتے ہیں میتھیں اسی طرح سے یہ باقی حصہ جو ہے یہ convert ہو جاتا ہے along with another molecule اور یہ molecule جو ہے وہ ہے sodium carbonate that is na2 co3 ٹھیک ہے یہ میتھین کی preparation کا reaction ہے لیکن sodium acetate کی طرح ہمارے پاس compound sodium benzoid sodium benzoid میں بھی same story ہے یہ part لیکن hydrogen part یہ phenyl radical کے ساتھ جائے گا تو بنالے گا benzene تو these are the various methods of preparation of benzene چلتے ہیں آگے ایک اور point کی طرف now this is the physical properties physical properties جو ہیں benzene کی اس میں ایک بات آپ دیکھیں کہ یہ colorless ہے liquid ہے volatile inflamable ہے ٹھیک ہے اور melting point 5.5 degree celsius balling point 80 degree celsius اور solvent ہے it's a good solvent for the non-polar substances ان میں fats ہیں resins ہیں sulfur ہے iodine ہیں even phosphorus ہے تو اس طرح کی non-polar substances جو ہیں وہ easily ڈیزال ہو جاتی ہیں benzene میں so benzene is a good solvent for non-polar substances so that's it for now اب ہمارا جو نیکس point ہوگا بینزین جو ہے اس کے chemical reaction ہم